اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی آگاڈن چینل پہ جی آج کی امپرمیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا رین لیلی کے بارے میں رین لیلی کا پروگرام آپ نے پہلے بھی میرا دیکھا ہے تو آپ کو بتاؤں کہ پودے کو موسم کے حساب کے مطابق جو ہے نا اس کی روٹین بھی چینج ہوتی ہے لیکن پودے اپنی روٹین کے اتنے برقرار ہوتے ہیں کہ جب یہ ان کا ٹیم آ جاتا ہے پھول دینے کا تو پورا سال یہ ایسی رہتے ہیں ہر پھول جو ہے گرمی ہو یا سردی ہو اپنی بار روٹین کے مطابق پودا چلتا ہے لیکن پودے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی کیر کو سمجھنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں پودا لگایا ہے وہاں یا کیاری کے اندر ہے یا گملے کے اندر ہے تو میں نے اس کو جیسٹ کس جگہ پر رکھنا ہوتا ہے اکثر لوگ پیسے خرج کے لاپروائی کر دیتے ہیں تو پودا جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹیم دینا ہوتا ہے یہ پودے اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو تھوڑا سا ٹیم آپ دیں گے تو انشاءاللہ پودے آپ کے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے دوسرا آپ کو بتا دوں جب آپ نے پودے کوئی بھی ہوں چاہے وہ پھل والے ہوں یا پھولوں والے ہوں تو ان کا اپنی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہے کہ آپ کو ہر چیز کے اوپر ایک نظر رکھنی پڑتی ہے پودے کو سوچنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے اس کی وارٹرنگ کو سمجھنا ہوتا ہے اس کو کس ٹیم پر کھات چاہیے کس مہینے میں کھات چاہیے یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جی آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر رین لیلے کا پودا آپ کے گھر کے اندر مجود ہے ٹھیک ہے آج کل یہ اگر پھول دے رہا ہے تو جب اس کے پھول ختم ہو جائیں تو پھر آپ اس کے بچے نیچے سے نکال سکتے ہیں بچے نکال کے اچھی طرح سے آپ یہ تین پودے بن رہے ہیں آپ یہ تین پودے جو ہیں ان کو علیدہ کر دیں ٹھیک ہے ایک ایک گملے کے اندر کر دیں اگر دوسرے اگر سال کے بعد آتا ہے تو یہ تین پودے کی بجائے چھ بھی ہو سکتے ہیں سات بھی ہو سکتے ہیں ان کی تعداد پھر جو بچوں کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بلب ہوتے ہیں تو یہ بلب جو ہے یہ جڑوں سے زیادہ بلب بننے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نیچے سے ایک نیا جو بچہ ہے وہ پودہ بن کے جب اوپر کی طرف آتا ہے تو اسی طریقے سے اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو یاد رکھیں آپ نے رین لیلی کا پودے کو ایک تو آپ نے فل دو پر لگانا ہے سن لیں اچھی طرح سے فل دو پر لگانا ہے چاہ کیاری کے اندر لگاؤ چاہ گملے کے اندر لگاؤ وہ آپ کی مرضی ہے گملہ اس کو چودہ یا اٹھارہ یا بارہ انچ تین گملیوں کے اندر اس کے لوگ زیادہ اچھی آتی ہے عام لوگ جیسے فارمی لوگ نرسری والے ہوتے ہیں یہ زیادہ تار چھوٹے گملیوں کے اندر بھی اس کو رکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ لیں یہ سات انچ کا گملہ ہے تو آپ اگر یہ بڑے گملے کے اندر لگا ہوتا تو اس کے بچے بھی زیادہ ہوتے اور پھول جو ہے وہ اور زیادہ دیتا ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے ساری آپ کو رٹین بتا رہا ہوں جب مارچ کا مہنہ شروع ہو جائے تو اس کی گوڑائی کرنی ہوتی ہے اور دو دفعیں اس کو خالد ڈالنی ہوتی ہے دو دفعیں اس کی گوڑائی کرنی ہوتی ہے آپ نے گوڑائی اس طریقے سے کرنی ہے کہ چھوٹا آپ بری گرمبہ لے لیں یا سنبی لے لیں اسے آپ اس کی گوڑائی کر دیا کریں تو یہ پودا خوبصورت لگتا ہے اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں کہ جب یہ رین لیلی کا پودا اس کے تقریباً تین چار کلر اور بھی ہیں تو ان کا ریٹ الاد الاد ریٹ ہوتے ہیں کوئی سستہ ہے کوئی مہنگا ہے اسی طریقے سے جس طریقے کا پودا ہوتا ہے اس طریقے کا ریٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز آپ کو شیئر کر دوں کہ واترنگ آپ نے مارچ کے مہنے میں آپ نے مارچ کے مہنے کے اندر آپ نے اس کی واترنگ کم کرتے جانا ہے یعنی کہ آپ نے آج دو دن کے بعد پانی ڈالا ہے پھر آپ اس کو تین دن کے بعد پانی ڈالنا آستہ آستہ جو ہے نا اس مہنے کے اندر جتنی بھی ہو سکے اس کو واترنگ کی آپ نے کمی دینی ہے اگر آپ اس کو چھانپر لگائیں گے واترنگ اس کو خوب دبا کے کریں گے تو پھر جو ہے اس کے بچوں کی نیچے تعداد بڑے گی اور پھول دینے میں یہ تھوڑا سا نارمل ماتھا رہے گا اگر آپ اس کو توپ کے اوپر رکھیں گے تو آپ واترنگ کی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو پھر اس کے پھول جو ہیں وہ زبردست بھی ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ پھول دے گا اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں آپ اس کو چھوٹے سے پوٹ کے اندر پتھر وغیرہ ڈال کے اس طریقے سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو جو اس کی لوگ زیادہ اچھی آتی ہے آپ کے گاڈین کے اندر آپ نے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بچٹ نہیں آپ چھوٹا پودا لے لیں ایک لے لیں پودا پھر کبھی دو لے لیے کبھی مہنے بعد تین لے لیے اس طریقے آپ اپنا گاڈین کو بہترین بنا سکتے ہیں لیکن آستہ آستہ اس کے ساتھ ساتھ ہر پودے کی کیر کو سمجھتے جائیں گے ہر پودے کی آپ کو خوب اچھی بہترین آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ گاڈین کا کام جو ہے وہ شوق سے کر پائیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو اور چیز ایک بتا دوں ہر سال کوئی نہ کوئی بیماری بھی پودےوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے اگر آپ کو محسوس ہو جائے کوئی بیماری بیگرہ اٹیک کرتی ہے تو پھر ڈائسین کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں یہ ہر جگہ سے ہی مل جاتی ہے ڈائسین سپریہ آپ مہینے میں آپ اس کو ایک دو دفعہ کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا یہ ضروری نہیں ہے کس کو وہ نقصان نہیں پچاتی لیکن یاد رکھیں جب یہ پودے کے اوپر چیز کوئی بھی جس طرح کا قفول ہوتا ہے علاوہ الرحیب جو بیماری ہیں یعنی کہ جو سنڈی ہیں اس طرح کے کیڑے مکوڑے ان کے علاوہ الرحیب نسلے ہوتی ہیں اب یہ میں آپ کو چھوٹا سے ایک چیز چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا یہ لگ رہا ہوگا یہ روحی ہے یا کوئی اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے آپ بھی پریشان ہوں گے لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قضرت نے دنیا میں آر طریقے کی چیز بنایئے جس کی آپ کو آپ وہ سڑک پر بھی جا رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کوئی کیرہ مکوڑا ہے یا کوئی لکڑی یا کوئی اور چیز پڑی ہے اس طریقے کی بھی ان کی شکلیں اروپ ہوتے ہیں کیونکہ میرا مالیوں کا کام ہے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی کو لیکسر نہیں دیتا ہوں میں گھروں میں جاتا ہوں وزر پہ جاتا ہوں یا لوگوں کو مشورے دینے کے لیے جاتا ہوں تو ان چیزوں کے اوپر میری بڑی نظر ہوتی ہے کیونکہ میں نے کام کیا وہ ہے کہ یہاں کام کروں گا تو کیا کیا ریزن ہے کیا کیا مسئلہ ہے یہ ہر چیز کو جا کر دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ میرا ریجنل کام ہے کم سے کم چھبیس تائیس سال کا جو تیجربہ ہے وہ انشاءاللہ رکھتا ہوں تو یہ آپ کو میں بتا رہا تھا یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے روئی کی طرح اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کیڑ ہے اور اس نے اپنا جو ڈنگ ہے اس کا یہ اس کا ڈنگ ہے جو اس نے یہ دیکھیں جو اس سلائس کے اندر لگایا ہے ٹھیک ہے اس سلائس کے اندر اس نے ڈنگ لگایا ہے اب اس کا مقصد کیا ہے جب یہ ڈنگ کا پورے کا اس کی سکین کے اندر اثر ہو جائے گا اس کے بعد یہ سلائس جو پودا یہ آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے اوپر سے یہ پتہ ایک دم جو ہے وہ تھوڑا سا یلونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد پتہ تب چلے گا جب یہ فارغ ہو جائے گا اس کی وجہ سے جو اوپر پھول ہیں اس کے اوپر بھی اٹیک پڑتا ہے پھول جو ہے وہ کھلنے سے پہلے گر بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ پورا پھول کھلے گا نہیں تو جب یہ پودا بیماری کا شکار ہو جائے گا تو پھر اس کی گروت میں بھی پروبلم آ جائے گی اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا اتار کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بلکل روحی کی طرح لگ رہا اور یہ والا جو اس کی جگہ ہے یہ بلکل لگ رہا ہے جیسے روحی ہے لیکن جو آپ کو آواز آ رہی ہوگی جو ڈنگ جو اس نے لگایا وہ ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ چیز ہی نہیں ہے لیکن یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ ڈنگ ہے اس کا یہ اتار رہا ہوں یہ لینجی یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا لیکن اس کی جان کہاں پہ ہے یہاں پر ہے اس والے یہ پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پورا جو ہے ابھی جان اس کی یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب اس کو کٹر سے ہی اتارتے ہیں یہ لینجی یہ آپ چاہے کر لیں اور کتنی اس نے طریقے کے ساتھ پورا جو ڈنگ ہے یہ لینج اتارتے ہیں لیکن ڈنگ اس کا پھر بھی جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے وہ نہیں نکل پایا آج کا ہمارا پروگرام اتنے ہی تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نے گیا